بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اے بی آر اسلامی ٹی وی دوستو رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی فضیلتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واضح فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراوی کو سواف کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کیے یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے سواب کی مانت اس کو بھی سواب ملے گا مگر اس روزہ دار کے سواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسط نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے یہ سواب تو اللہ جللہ شانو ایک خجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخر حصہ آگ سے آزادی ہے جو شاہ سے اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو اگتلہ شانو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں قسرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں ہے پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزدار کو پانی پلاتا ہے حق تعالی شانو قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی دوستو اللہ تعالی ہمیں ان فضائل کو جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس مبارک مہینہ کی قدر ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس میں خوب عبادات کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولئے گا انشاءاللہ جلدی ایک نئی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ